بیسلپور سے آئیے خوشخبری آپ کو بتاتے ہیں آج چار سیمی پانی بیسلپور بان میں آیا ہے یہ خوشخبری ہے ابھی پانی کی آوق لگاتار جاری ہے بیسلپور سے جو راحت والی خبر نکل کر کے سامنے آئی ہے خوشخبری اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں چار سینٹی میٹر پانی بیسلپور بان میں آ جایا ہے ابھی پانی کی جو آوق ہے وہ بدستور جاری ہے لگاتار وہیں جلدائی ویبھاگ نے پرابندھن کی تیاری کی ہے پانی کے پرابندھن کی تیاری جلدائی وفاق نے وہاں پر خندی ہے اور جیپور میں پانچ فیصدی پانی کی کٹوٹی شروع ہو چکی ہے پندہ ستمبر کے بعد اسے دس فیصدی اور بڑھایا جا سکتا ہے ایسی بھی خبر ہے دراصل گرمی کم ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ بھی کم ہو رہی ہے ایسے مانسون کے بعد دھیرے دھیرے بڑھائی جاتی ہے کٹوٹی اٹمیت ٹونگ کے لیے بھی اسی طرح کٹوٹی کی جائے گی ایسی خبر حالانکہ اس سے جنتہ کو پیجل میں پریشانی نہیں ہو گئے یہ رہت والی بات جیپور میں تو بیسلپور سے آپورتی کے شیطر کو بھی بڑھائے جا رہے ہیں جیپورا جامڈولی خوناگوریام شیطر بڑھ گئے ہیں ابھی راجدھانی میں ٹیوبل تو کام میں نہیں لے جا رہے ہیں اگلے سال اپریل تک کا پانی ابھی بیسلپور میں ہے یہ رہت والی بات ہے اب بیسلپور میں جو پانی کی آوک ہے اس کا سلسلہ لگاتا تاری اور آج جو جانکاری ملی اس کے مطابق چار سینٹی میٹر پانی یہاں پر آیا اور ابھی اور امید ہے پانی کا پربندھن کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو لے کر جلدہ ویبھاگ نے دی اپنی تیاری شروع کرتی ہے پانچ پیسدی پانی کے کٹوٹی راستانی جیپور میں شروع ہو چکی ہے خبر یہ ہے کہ پاندہ ستمبر کے بعد اسے دس پیسدی تک بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اسی بھی ارہات والی خبر اسی پر دیکھ جانگاروں کے ساتھ پرسیو کی نریش شرمہ جوٹ چکے ہیں نریش یہ خوش قبری ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ لگاتا تار بیسلپوربان میں پانی کی آوک کا جو سلسلہ موجاری ہے ان کو دیکھیں جس طرح سے پھر سے مانسون سکری ہوا ہے سازکر وڑا والے علاقے میں جہاں سے دوس کے بعد وارش کا پانی بیسلپوربان میں آتا ہے تو پیچھے دوس سنتوں میں بھی چار سینٹی میٹر پانی آ جایا ہے اور اگلے دن میں اور پانی آنے کی سمحہ ہونا ہے چار سینٹی میٹر پانی کا آرت ہوتا ہے کہ دس دن کا پانی ہے وہ جیپورب اور اجمیر کے لیے اور اچھرک فلک ہوگا تو اگر اس کی ماسکہ بڑھتی ہے تو اس میں ایک اتھکنے اور جو شکر خبر ہوئے گی خاص کر رہانے جیپور اجمیر اور پانی کے لیے اور جہاں تک ہم بات کریں سٹوٹی کے معاملے میں تو دیکھیں جس طرح سے مانسون کے بعد میں لگاتا ہے چھوڑے پانی کی دیماند دیرے دیرے کم ہوگی تو کم ہونے کے ساتھ آپ جس طرح کی دیماند سے مئی اور جوز میں ہوتی اس طرح کی دیماند ستمبر اکٹوبر میں نہیں ہوتی اور دیماند ستمبر میں اور کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں جو سپر پانی ہے اس میں کٹوٹی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد بیتے ہی دیماند بڑے گی اس کے ساتھ بیتے پانی کی جو اپنکتا ہے وہ بڑھا دی جائے گی تو کلحال پانی میں جو پانی ہے وہ اگلے سال اپریل تک کا پانی ہے تو ترہجل سپلائی کو لے کے کوئی دکھت نہیں ہے یہ پانی کا منیجمنٹ ہوتا ہے کہ کسی دیماند ہے اس کے ساتھ یا اس کی کٹوٹی ہے یا بڑھا دی کی جائے گی اور جو پانی دو تک نہ ہوا ہے ٹھیک ہے پیزل کو لے کر عام لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ